شیو سینہ گنیتا سنجے راؤت کے گھر ایڈی کا چھاپا چل رہا ہے آٹھ گھنٹے ہو چکے لیکن ادھو تھاکرے نے کہا کہ سنجے راؤت کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ایڈی کی کارروائی پر مہارش کے پور فمکھے منتری ادھو تھاکرے بولے ہیں اور انہوں نے یہ آشنگا جتائی ہے کہ سنجے راؤت کو گرفتار کر سکتی ہے ایڈی سازش کر رہی ہے ایڈی اور کوشیاری کے بیان کا اگلا چرن ہے یہ بھی سنجے راؤت نے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب آپ انتظار کیجئے راؤت کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی سازش شل رہی ہے اور اس سازش کے تحت سنجے راؤت کو گرفتار کرنے کا پلان بنایا گیا ہے اور نہ صرف سازش بلکہ ادھو تھاکرے نے اسے بے شرم سازش کہا ہے آئیے سیدھے ایک بار پھر سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ممبئی ہمارے سمبود دہتا دیویش سنگھ سنجے راؤت کے گھر کے باہر سے لگاتا ہے ہمارے ساتھ بنے ہوئے دیویش کوئی اور جانکاری آئی ہے اور دیویش یہ بتائیے ادھو تھاگرے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سنجے راؤت کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کی سمبھاونا کتنی ہے ہمارے ساتھ بنے ہوگا کہ کبھی بھی کسی شن سنجے راؤت کو اپنے در افتار دے جائیں گے اور وہ سکتا ہے کہ آج انہیں رسیت کر لیا جائے اس سے پہلے سنجے راؤت کی پروفیشن جی انہیں اٹھتی جائے انہیں ضب کیا گیا تھا اس وہ اپریل کے فائلے میں جو زمینے سنجے راؤت کی پتی کے راہ پتھی جن لوگوں نے وہ زمین میں بے کی تھی ہم آپ کو بیچ میں آپ پر روک رہے ہیں کوئی بڑی خبر کے ساتھ اس وقت ساحل جوشتی ہے بارے سب وعداتا جل گئے ہیں کوئی جانکاری ملی ہے ساحل کو ساحل بتائیے پلیز دیکھیں ادھو تھاکرے نے تھوڑی در پہلے ایک سٹیٹپنٹ دیا ہے ادھو تھاکرے اپنے شیو سنیکوں کے سامنے اپنی بات رکھ رہے تھے اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے نرلجتہ کی ساری حدیں پار کر کے سنجی راؤد پر کاروائی کی جاری ہے سنجی راؤد شیو سنیک کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور اس کے وجہ سے ان پر یہ کاروائی کی جاری ہے دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ کل جو مہاراشت کے راجعپال بھگت سنگھ کوشیاری نے جو سٹیٹپنٹ دیا تھا اور اس سٹیٹپنٹ کے تہت انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان پر جو عاروپ لگائے گئے تھے کہ انہوں نے مراتی باشیوں کا اپمان کیا آخرکار بی جے پی کو یہ سٹیٹپنٹ دینا پڑا کہ وہ کوشیاری کے سٹیٹپنٹ سے اتفاق نہیں رکھتے اس سٹیٹپنٹ کا آدھار لیتے ہوئے ادھو تھاکرے کہہ رہے ہیں کہ اب سنجی راؤد پر اگر ادھو تھاکرے یہ کہہ رہے ہیں ساحل کہ سنجی راؤد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی کاران کوئی آدھار سمجھ میں آتا ہے دیکھیں جس طریقے سے سنجی راؤد کے گھر کیونکہ سنجی راؤد کو اس سے پہلے ایک جولائی کو سنجی راؤد ایڈی کے سامنے پیش ہوئے تھے دس گھنٹے ان کی پوچھتا چھوئی تھی اس کے بعد انہیں بیس جولائی کو سمن دیا گیا تھا اس پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے وہ اٹینڈ کر رہا ہے وہ نہیں آ سکتے اس کے بعد انہیں ستائی جولائی کو سمن دیا گیا اور تب انہوں نے ایڈی کو کہا کہ پارلیمنٹ کا سیشن سات اگست کو آٹھ اگست کو جب ختم ہوگا اس کے بعد وہ ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہی ایک اگست 31 جولائی کو 31 جولائی کو یا آج سبے سبے سات بجے کے قریب ایڈی کے ادھیکاری ان کے گھر پہنچے ہیں جس طریقے سے کاروائی چل رہی ہے ان پر ادھو ٹاکنے کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی اس طریقے سے گلت ہے اس سے پہلے بھاونا گولی جو شیو سینہ کی سانسد اور اب شندے گھٹ کی چیف ویپ بن گئی ہے لوگ سبا کے اندر انہیں پانچ بار سمن دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایڈی کے سامنے نہیں پیش ہوئی تھی لیکن تب بھی ان پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی آج وہ شندے گھٹ کے ساتھ جا کر مل گئی ہے سنجے راؤت شندے گھٹ کے ساتھ نہیں ملے یا پھر باقی انہوں نے چیزیں نہیں چھوڑی سرکار پر اور بی جے پی پر حملہ کیا اسی لئے انہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے کی بات ادھا اٹھا کرے کہہ رہے ہیں اور اسی لئے ان کا کہنا ہے کہ ایڈی کی یہ جو ایکشن ہے ان کے بھو تابق یہ جان بوچ کر کی گئی اور سنجے راؤت کا بولنا بولتی بند کرنے کے لیے بولنا بند کرنے کے لیے کی گئی ایکشن ہے ایسا ان کا آروم ہے